السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے مثال سخاوت ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں فاخہ تھا کھانے کو کوئی چیز محسر نہیں تھی آپ نے اس موقع پر ایک رات کسی کے باغ میں پانی سینچ کر ڈالنے کی مزدوری کی اور اس کام پر صبح کو باغ والے نے کچھ جو دیے آپ اس کو لے کر آئے اور گھر میں اس جو کے تین حصے بنا کر ایک حصہ چکی میں بسوایا اور اس سے خزیرہ نام کا ایک کھانا پکایا اور کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین آیا اور دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو آپ نے اور گھر کے افراد نے وہ سارا کھانا فخیر کو دے دیا پھر باقی آٹے میں سے کچھ نکال کر پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک اتیم آیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو آپ نے یہ کھانا بھی اللہ کے نام پر اس اتیم کو دے دیا اور آٹے کے آخری بچے ہوئے حصے کو لے کر اس کو پکایا اور کھانے بیٹھے تو ایک قیدی آیا اور سوال کیا آپ نے یہ بھی اللہ کے نام پر دے دیا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَطِيمًا وَأَثِيرًا وَاللَّهِ کی محبت میں مِسْكِين وَيْطِيم وَقَيْدِی کو کھانا کھلاتے ہیں بھائیوں یہ اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ کوئی سخاوت کا کام کیا کرے اور یہ کرم حضراتِ صحابہ پر اللہ کا بے حد تھا اس لئے وہ حضرات حیرت انگیز خسم کی سخاوت بھی کرتے تھے جس کا ایک نمونہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس طرح